ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ ولی بن ولی اور شیخ زکریہ رحمہ اللہ قطب الاقتاب شیخ المشیخ ان کے سلسلے سے نسبت یافتہ ہیں استاد الحدیث ہیں سالہ سال سے تیس سال سے زیز سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں اور بہت سارے اداروں کی سرپرستی فرما رہے ہیں سیرہ کے بہت بڑے بڑے سلسلوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں ابھی ہمارا سیرہ کی طرف سے وزیڈ تھا کراچی میں ان کی سرپرستی بھی حضرت میں فرمائی ہماری خوش قسمتی ہے کہ گزشتہ سال بھی حضرت نے شفقت فرمائی اور تشریف لے اب بھی تشریف لے تو ہم اپنے دلوں کو روشن کر کے کھول کے حضرت کی گفتگو انشاءاللہ سماعت فرمائیں اس کے بعد انشاءاللہ انعامات کا سلسلہ بھی ہے اور تقسیم احسنات کا بھی ہے اللہ جللہ جلالہ عمل کی تفیق نصیب فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آله الطیبین وصحبه الطاهرین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة لمن كان يرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثيرا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بُعِسْتُ لِأُتَمِّمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ میری خوش خسمتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس بابرکت اجتماع میں حاضری کی سعادت بخشی حضرت مولانا مصطفیٰ عزیز صاحب حفظہ اللہ سے بہت ہی مختصر وقت سے تعلق ہے لیکن یہ تعلق برسوں جیسا پرانا مستحکم اور مضبوط ہے ان کا اخلاص ان کی محنت شبروز کی جد و جہود اور جستجو اور لگن کو دیکھ کر رشت آتا ہے اللہ تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی جس مشن میں ہیں اس کے خدام میں شامل فرمائے حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جو معاشرے کے بگاڑ کو سوارنے اور دنیا کی ظلمت اور تاریکی کو روشنے میں بدلنے کا ایک مضبوط اور معصر ترین ذریعہ ہے دیکھیں جب آپ کسی کے سامنے کوئی تبدیلی کی بات کرتے ہیں میں کوئی رسمی بیان نہیں کروں گا میں جو بات ارز کرتا ہوں پہلے سادی اس سے کہہ دیتا ہوں یہ تو ایک مذاکرہ ہے میں کوئی مقرر نہیں ہوں باعث نہیں ہوں پہ شبر ایک مذاکرہ ہے آپس کا آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں اور اس میں آپ حضرات جو بات قابل اصلاح سمجھیں گے مجھے بتائیں گے میں ایک طالب لیم ہوں انسانیت کو اس وقت صحیح رخ پر تبدیلی کا راستہ بتانے والے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے اور ہر دور میں مل رہے ہیں لیکن جب آپ معاشرے کے اندر تبدیلی اور اصلاح کی کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایسا نظریہ سامنے رکھا جائے جو ایک تو مضبوط ہو اور دوسرا وہ نظریہ عمل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جڑا ہوا ہو ورنہ صرف ایک وہ تیوری ایک فلسفہ ہے جس کے پیچھے کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے سیرتِ طیبہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے دیگر خصوصیات میں سے کہ ایک تو اس کے اندر جامعیت ہے جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے حوالے سے اس میں تشنگی ہو جس کے حوالے سے انسان کو کمی محسوس ہو اور یہ احساس ہو کہ اس موقع پر ہمارے لئے اس میں کوئی رہنمائی نہیں ہے آپ حضرات بہت سے کاروباری حضرات ہیں تاجر ہیں عام ملازمت پیشہ بھی ہوں گے علماء بھی ہیں اس میں اور دیگر حضرات بھی ہیں تو آپ دیکھیں زندگی کا کون سا مرحلہ ہے یا شعبہ ہے جس سے متعلق سیرت میں رہنمائی نہ ہو ایک عالم کے لئے تو ہے لیکن ایک عام آدمی کے لئے بھی ہے ایک پڑے لکھے کے لئے بھی ہے ایک شہری کے لئے بھی ہے ایک دہاتی کے لئے بھی ہے بڑوں کے لئے بھی ہے چھوٹوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے مردوں کے لئے بچوں کے لئے اور اس سے آگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت چونکہ ہمہ گھیر ہے بڑی وسیع ہے اس کے اندر گیرائی بھی ہے گہرائی بھی ہے اس لیے آپ اگر بازاروں میں جاتے ہیں ایک تاجر ہونی کے حیثیت سے تو اس سے متعلق بھی رہنمائی ہے تجارت کیسے کرنی ہے ایک ملازم ہونی کے حیثیت سے تو ملازمت کے بنیادی اصول بھی اس کے اندر پتہ چلتے ہیں آپ کاشتکار ہیں تو اس سے متعلق ہدایات ہیں اور پھر آپ کسی معاشرے کے ایک معزز آدمی ہیں آپ کسی پارٹی کے لیڈر ہیں آپ کسی ملک کے قائد ہیں آپ ایک بڑے اسکولر ہیں ہر آدمی کے لیے صیرت طیبہ میں رہنمائی موجود ہے تو صیرت ایک بہت وسیع میدان ہے اور ایک ایسا خوبصورت میدان ہے جس کو اختیار کر کے انسان آخرت سے پہلے دنیا کی زندگی کو اپنے لیے جنت بنا سکتا ہے اس کے اندر خوبصورتی بھی ہے اس کے اندر بڑی کشش ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ یہ ہے کہ صیرت طیبہ صرف نظریاتی چیز نہیں ایک فلسفہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک عملی چیز ہے آج بہت سے لوگ صیرت کو صرف فلسفہ کے طور پر پیش کرتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کو عملی زندگی کے اعتباد سے اگر دیکھا جائے اور لیا جائے تو معاشرے میں بہت جل تبدیلی آ سکتی ہے تو پہلی خصوصیت تو صیرت طیبہ کے یہ ہے کہ اس کے اندر جامعیت ہے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے زندگی کے جس سے متعلق ہدایات نہ ہو اور دوسری خصوصیت صیرت طیبہ کے یہ ہے کہ صیرت کا ہر نکتہ اور ہر ہدایت عمل سے واپستہ ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تعلیم دی آپ کے زندگی میں وہ چیز اس سے پہلے بدرجہ اتم موجود تھی یعنی مکمل طور پر امت کو تو پانچ نمازوں کی تلقین ہے لیکن نبی پر تحجد بھی فرض ہے ایک وقت تک نبی تحجد بھی ادا فرماتے رہے فرض کے طور پر اور ساری زندگی تحجد کا اعتمام رہا یہ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں زندگی کا کون سا لمحہ ہے یا کون سا پہلو ہے جس میں اللہ کے نبی نے عظیمت پر عمل نہ کیا ہو امت کو تو آسانی بتلائی لیکن خود عظیمت عالی درجے کو اختیار کیا تو آج ہے جب ہم معاشرے میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو تبدیلی صرف گفتگو کے حد تک ہوتی ہے یا تقریر کے حد تک یا نظریہ کے حد تک اس کے اندر عمل کی جان نہیں ہوتی اس لئے اس کا اثر دوسرے پر نہیں ہوتا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صیرت عمل سے بھری ہوئی ہے اور صیرت طیبہ کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے نبی کی صیرت میں کردار اور اخلاق کی بڑی اہمیت ہے میں ساتھیوں سے عز کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا مدار کس پر ہے سنتوں کی پیروی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنتوں پر جتنا عمل ہوگا اتنا انسان کامیاب ہوگا لیکن سنتوں کے دو رخ ہیں ایک سنت کا رخ یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو اپنی شکل و صورت کو اپنے حلیے کو اپنے لباس کو اپنی عبادات کو ٹھیک کریں جس طرح یہ پہلو اہم ہے اس کی تو اہمیت ہے ہی دوسرا پہلو حد سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کردار ہمارے اخلاق اور معاشرت بھی سنت کے اندر ڈھلی ہوئی ہو یہ ہمارے لئے لمحے فکریہ ہے آج ہمارے زوال اور انحطات کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ بدقسمتی سے ہم نے دین کو یا سیرت کو یا بزرگی کو صرف ظاہری روپ کے حد تک محدود کر لیا دین صرف ڈاڑی ٹوپی کا نام نہیں ہے جن لوگوں کو ڈاڑی ٹوپی پر اعتراض ہے جن لوگوں کو اس پر اعتراض ہے جو اس پر تنقید کرتے ہیں ان سے ہمیں تحفظات ہیں ان سے ہمیں شکوہ ہے کہ تم نے اللہ کی نبی کی سیرت کو صحیح پڑا نہیں لیکن دوسری طرف یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ صرف یہی چیزیں دین اور بزرگی نہیں ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی اخلاق اور معاشرت ہماری زندگی میں نہیں ہیں اس لیے ہم خود بھی اندر سے کوگلے ہیں ہمارا معاشرہ ہمارا سسٹم اندر سے کمزور ہے اور دوسرے بجائے ہمارے قریب آنے کے ہم سے دور ہو رہے ہیں ایک زمانہ تھا ہم نے تو سنے اپنے بڑوں سے کتابوں میں پڑا کہ ہمارے بڑوں کی شکلیں اور صورتیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے شکلیں دیکھ کر اور ان کا آج ہمارا کوئی دوسرے پر تاثر نہیں ہے ہمارا کوئی روب نہیں ہے لکھا ہے کہ ایک ملک کے لوگ بعضوں نے سجستان کا ہے اس کے لوگ جزیہ دیا کرتے تھے صحابہ اکرام کو تو انہوں نے بعد میں صحابہ کے بعد جزیہ دینے بند کر دیا اب اسلامی مملکہ سے لوگ گئے ان سے جزیہ لینے مطالبہ کیا انہوں نے کہا بھائی وہ پہلے لوگ کون تھے کہا کون سے لوگ کہلنے کے وہ لوگ جن کی گال پچکے ہوئے ہوتے تھے سوالیاں لاغر ہوتی تھیں تھکے ماندے نظر آتے تھے وہ کون تھے انہوں نے بتایا وہ ہمارے بڑے تاثابہ تھے وہ اب نہیں رہے تو کہا بس اب جزیہ بھی نہیں اس لیے کہ وہ جب آتے تھے ہماری سرحد میں تو ان کا ایسا روب ہمارے دلوں پر آتا تھا کہ ہم در اور خوف کے مارے جزیہ دیا بغیر ہم سے رہا نہیں جاتا تھا اب وہ بات نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اور جو کردار ہے جو اخلاق ہے اس کی اپنی طاقت ہے آج طاقت کا دور ہے نا اور آج کا ایک بڑا بودھ کیا ہے مادیت جو ایک چیلنج ہے نا دنیا کے سامنے وہ ہے مادیت اور روحانیت کا کہ جتنی سائنسی ترقی ہو رہی ہے لوگوں کا اس پر ایک طرح ایمان بڑھتا جا رہا ہے سائنسی ترقی پر اللہ کے نبی کے طریقے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اس کو کمزور سمجھ رہے ہیں صحابہ اکرام کی کالیٹی ان کا محیار یہی تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے حوالے سے وہ کبھی بھی احساس کم طریقہ شکار نہیں ہوئے آج ہمارہ یہ حال ہے احساس کم طریقہ شکار ہے ہر چیز کے اندر ڈاڑی رکھیں گے تو دوسرا ہمیں کیا کہیں گے ٹوپی پہنیں گے دوسرا ہمیں ملہ کہنے لگیں گے فلاں کام کریں گے تو فلاں لوگ یہ کہنے لگیں گے ہم خود اندر سے کمزور ہیں سیرت اور کردار اور اخلاق کے حوالے سے اور اس کے نتیجے میں کیا بدنام ہو رہا ہے اسلام بدنام ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام کو تو ہمیشہ غلبہ ہوتا ہے مسلمانوں کو غلبہ ہوتا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے بھائی بات واضح ہے غلبہ اس کو ہوتا ہے جو خالص ہو آپ نے دودھ دیکھا ہے نا خالص دودھ کی تاثیر ہو رہتی اور ملاوٹی دودھ کے اندر وہ تاثیر نہیں ہیں تو جب ملاوٹ ہو جاتی ہے تو کسی چیز کی تاثیر خود بخود کم اور ختم ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس اسلام الحمدللہ ہے لیکن اس کے اندر ملاوٹ آ گئی ملاوٹ کیا آ گئی کہ ہم مادیت سے مرعوب ہو گئے دوسروں کی تحذیب اور ثقافت سے مرعوب ہو گئے دوسروں کی زبان سے مرعوب ہو گئے دوسروں کی تعلیم گاؤں سے مرعوب ہوئے نہیں ہوئے آج جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ اس کو کون سے آلہ انگلیش میڈیم اسکول میں داخل کرنا ہے پہلی فکر یہ ہے وجہ کیا ہے ہم مرعوب ہیں ان کے نظام تعلیم سے ان کی زبان سے ان کے انداز سے اور ہمارے پاس اپنے پاس اتنا مضبوط سسٹم نہیں ہے تو میرے بھائیوں سیرتِ طیبہ کا سبق یہ کہ اپنے اندر سے احساسِ کمتری کو مرعوبیت کو اس کو نکالیں جب تک یہ نہیں نکلے گا حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے پر ہم چلنی سکیں گے آج ایک آدمی معذرت کے ساتھ دین کے کسی بھی کام میں عصہ لگا رہا ہے وقت لگا رہا ہے لیکن جب آپ اس کی معاشرت دیکھیں اس کی تہذیب و ثقافت دیکھیں تو اس سے سو فیصد احساسِ کمتری ٹپکرا ہے یہ اپنے آپ کو دیندار تو سمجھ رہے لیکن احساسِ کمتری ہے کیا ہے لوگ مجھے دیندار سمجھ رہے ہیں اس لئے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے مجھے کچھ دوسرے انداز بھی اختیار کرنے پڑیں گے صحابے کرام تو ایک ایک سنت کے حوالے سے اتنے حساس تھے کہ ایک نوالہ گر جاتے ہیں اور اس کو جب جھاڑ دیں اور دوسرے جب کون ہی مارتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں آپ کا اسٹیٹس ہے آپ بھی یہاں کے بڑے ہیں تو کہتے ہیں اَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيْبِ لِهَاُ لَا الْحَمْقَى ارے یہ چاہے کتنے ترقی آفتوں یہ تو احمق ہیں یہ جاہل ہیں آج ہم کہتے ہیں نا فلان چاند پر پہنچ گئے فلان کے پاس یہ ٹیکنالوجی آگئی یہ احمق اور جاہل ہیں جب یہ نبی کے طریقے پر نہیں تو کہا میں ان احمقوں کی وجہ سے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں ایک ایک سنت کی حفاظت میں انہیں اتنا خیال کیا آج مسلمان کس طرح سنتوں کا خون کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں میں نے ارز کے میں کوئی مقرر تو ہو نہیں میں صرف یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں یا ارز کیا کرتا ہوں اور جگہوں پر بھی کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا سچے تعلق کا تقاضی یہ ہے کہ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں نظریاتی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی دونوں پہلووں سے دیکھیں نظریاتی اعتبار سے تعلق مضبوط کرنے کی آج کے دور میں تو بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کو اندازہ ہے معاشرے کا کہ یہ جو لا دینیت الہاد مذہب بیزاری خدا بیزاری اور جو نئے نئے فتنے آ رہے ہیں یہ کس وجہ سے آ رہے ہیں اسی وجہ سے آ رہے ہیں اور عملی کمزوری دوسری طور پر ہے تو اس عملی تعلق کو بھی مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا حل کیا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم سیرت طیبہ کو باقاعدہ پڑھیں سیکھیں کوئی بھی چیز سیکھے بغیر نہیں آئے گی میں آپ کے سامنے ابھی تقریر کروں گا دو گھنٹے کی تقریر کر دوں گا آپ کہیں گے جی تقریر اچھی ہو گئی فلاں صاحب آپ کے سامنے بیان کر دیں گے فلاں صاحب آپ کے سامنے اشار پڑھ دیں گے آپ کہیں گے بہت اچھی ہوئی معاملہ پھر ختم ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت پیدا ہوئی دل میں بے شک ہوئی لیکن ایک چنگاری جلے اور بجھ جائے تو اس چنگاری کا کیا مزہ مزہ تو اس چنگاری کا ہے جو جل کر نہ بجھے جل کر نہ بجھے سلکتی رہے وہ تب ہو سکتا ہے جب اس سیرت طیبہ سے تعلق کو سال بر مضبوط کریں یہ ربیو الاول کا مہینہ صرف سیرت کا نہیں ہے مسلمان کے لئے سارا سال ربیو الاول ہے سارا سال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مسلمان کی لئے سرمایہ حیات ہے مایہ مطا ہے ارے اتنی پیاری سیرت خدا کے قسم یہ چیز ان غیروں کو میسر ہی نہیں یہ بچارے محروم ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز ایسی اگر ان کو مل جائے تو واقعی ہے دنیا کے فاتح بننے کے مستحب ہیں صرف سیرت کی کمی ہے ان کے اندر اور ہمارے پاس سیرت طیبہ ہے لیکن اس کے ہوتے ہوئے ہم اس سیرت کو اختیار نہیں کیے ہوئے تو آج کے دور کے ایک مسئلہ خاص طور پر یہی ہے کہ ہم مادیت سے بڑے مرعوب ہیں اور میں نے جیسے ارز کیا تھا اصول یہ ہے کہ جب بھی مادیت کا روحانیت سے مقابلہ ہوا تو فتح روحانیت کی ہوئی لیکن شرط کیا ہے روحانیت خالص ہو آج روحانیت میں خلوص نہیں یہ ملاوٹ آگئی جب اس میں ملاوٹ آگئی تو اس کی تاثیر کم ہو گئی مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں انتم الاعلون انکنتم مؤمنین قرآن کہہ رہے سے مسلمان ہونا مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے سر پر ٹوبی بھی ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے ہاتھ میں تزوی بھی ہے یہ مسلمان ہے یہ کون ہے مسلمان اور مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہے کہ اس کا ایک سو ایک فیصد اس بات پر یقین ہے کہ کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی دی ہے ہمیں جو لاحہ عمل دیا ہے وہی سب سے آئیڈیل ہے وہی نمونہ ہے اور اس میں ہر چیز کا حل اور ہر کامیابی کا نسخہ موجود ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اسے جب کہا تھا کہ ہم نے سنے تمہارے نبی یعلمكم حتی الخراعہ ہر چیز کا طریقہ سکھاتے تمہیں باشروم جانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں ہگنے موتنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں ایسا اسے کم طریقہ شکر انہ نے سینہ ٹھوک کر کہا اجل بالکل ہے صحیح ہاں جی لوگ جو اپنے آپ کو ترقی آفتہ کرتے ہیں یقین جانیے مہاشرے کا حال یہ ہے نوجوان نسل کا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ایسے واقعات ہیں کہ گاڑی روکی اور سبت پر ہی کنارے پر کھڑے ہوئے اچھے بودھ باش والے نوجوان کھڑے ہوئے پیشاپ کے دوبارے گاڑی میں بیٹھے چلے گئے یہ وہ تہذیب جس میں تعارض تک نہیں سکھائے گئی پتہ ہی نہیں ہے ہمارے دین میں اور نے کہا ہمارے نبی نے تو ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم بیت الخلا جائیں واش روم میں جائیں ٹوائلٹ میں جائیں تو تین پتھر تین ڈیلیں استعمال کریں خوشک کرنے کے لیے نہ باقی ختم کرنے کے لیے صاف کرنے کے لیے اور قبلہ ہو کر نہ بیٹھیں ساری باتیں سکھائیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت جامعہ اس کے اندر بڑی وساتھ ہے ہر چیز کے بریقہ موجود ہے بیت الخلا واش روم میں جانا ہے تو کیسے جائیں گے باہر جائیں گے تو کیسے نکلیں گے مسجد میں داخل ہوں گے تو کیسے ہوں گے مسجد سے بعد نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے کپڑا کیسے پہنیں گے کھانا کیسے کھائیں گے سونا کیسے ہے صحابے کرام رضی اللہ عنہ کا امت پر اتنا احسان ہے کہ ساری زندگی اگر ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے گزر جائیں تو ان کے احسانات کا ادا نہیں ہو سکتا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر لی عجیب صحابے کرام کی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کو محفوظ کیا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذاق کیا اس کو بھی محفوظ کر لیا اور اس میں لکھا ہے بعض علماء نے کہ اس حدیث سے سو سے زیادہ مسئلے نکلیں دین کے اب بتائیں وہ نبی جس کے مذاق اتنی بڑی شریعت ہے کہ اس سے سو سے زیادہ مسئلے نکل رہے ہیں تو اس نبی کی زندگی کتنی پاکیزہ ہوگی تو بھائی سیرت عملی چیز ہے سیرت کوئی فلسفہ نہیں ہے ایک عملی چیز ہے تو سیرت طیبت سے عملی تعلق مضبوط کریں اس کے لئے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے پڑھا جائے دوسری چیز کیا ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو جو تبدیلی آتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ایک آدمی کسی کو کیوں فالو کرتا ہے اس کے پیچھے کیوں چلتا ہے اس کے لئے محنت مشقتت کیوں برداشت کرتا ہے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے محبت یہ محبت جو ہے اس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ یہ چٹان کو بھی پاش پاش کر سکتی ہے اس محبت کے خاطر لوگوں نے تخت و تاج کو سلطنت کو قربان کی علاق ماری ہے ایسے واقعات قریبی زمانے کے ہیں کہ کسی سے محبت ہوگئے تو اس کے خاطر تخت و تاج کے قربانی دے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیرت طیبہ ہماری زندگی میں عملی طور پر آئے کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ سیرت سے عملی تعلق جب تک نہیں ہوگا ہم کامیاب نہیں ہوں گے عملی تعلق کامیابی کے لئے ضروری ہے اس کے لئے ایک تو سیرت کو پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے باقاعدہ دین کے طالب علم بن کر کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک آدمی دین کا طالب علم بنے اور اس دوران اس کو موت آ جائے تو کہا گئے یہ شہادت کی موت ہے یہ آدمی شہید ہے اور عام طور پر ہماری یہ تاثر ہے کہ طالب علم کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے بڑا آدمی نہیں ہوتا یا طالب علم ہونے کے لئے دس بارہ سال چاہیے یا روزانہ پڑھنا ضروری ہے یہ باتیں نہیں ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں خود فرمایا وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعْدَ قِبَرِ سِنِّهِمْ صحابہ کرام نے تو بڑی عمروں میں دین سیکھا ہے تو بڑی عمروالوں پر بھی دین سیکھنا ضروری ہے پران سیکھنا ضروری ہے صیرت پر عمل کرنا ضروری ہے صیرت کو معلوم کرنا ضروری ہے تو میں یہ ارز کرتا ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات کیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا تعلق ہو یہ بہت ضروری ہے تب صیرت آئے گی ہمارے زندگی میں عمل یہ اس لئے کہ محبت جو ہے نا انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے صحابہ کرام کو کیا تھی حضور کی محبت تھی کیسی محبت تھی تصور نہیں کر سکتا انسان کہ شوہر کی شہادت کے خبر آگئی بھائی کے خبر آگئی بیٹے کے خبر آگئی لیکن ایک ہی فکر ہے کہ حضور کیسے اور جب خبر ملی کہ حضور خیریت سے تو کہا اس کے بعد سارے غم حلقے ہیں کیسی محبت ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے تھے آزان دے رہے تھے ابو محضورہ حدیث کی کتابوں میں شہر ہیں ان کا واقعہ اور نقل کر رہے تھے چھوٹے بچے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے موقع پر جب دیکھا ان کو تو ان کو بلایا اور بچے بھاگ گئے یہ کھڑے رہے تو حضور نے پیار سے شفقہ سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کو ازان کا طریقہ سکھایا بعد میں مکہ مکرمہ کے موزن بنے اور کہتے ہیں ساری عمر سر کے بال نہیں کٹوائے سامنے کی کہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ لگے تھے ساری عمرہ بال نہیں کٹوائے یہ کیا تھی محبت کی بات تھی تو بھائی محبت کی بات اور ہوتی ہے تو صحابہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور سچی اور مضبوط محبت تھی اس لیے کیا ہوا انہوں نے حضور کی ہر سنت کو قیمتی سمجھا اپنی جان کے قربانی تھی حضور کی سنت کے قربانی نہیں تھی تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت قائم کرنے کے ضرورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تب قائم ہوگی جبکہ ایک تو اللہ کے نبی کے ذات کے جو کمالات ہیں آپ کی جو خوبیاں ہیں آپ کا جو حسن و جمال ہے اس کو پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں اتنی محنت حضور نے ہمارے لئے کیا اللہ کو ترس آرہا ہے اللہ تسلی دے رہے ہیں لَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اگر آپ کسی کے ایمان نہ لانے پر اپنے آپ کو حلات کر دیں گے کیا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضِيْقِمْ مِمَّا يَمْكُرُونَ فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَا آثَارِهِمْ اللہ تسلی دے رہے نبی کو تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات بہت ہیں اور اللہ کے نبی کے حسن جمال آپ کا کمال ہر چیز کو بغور مطالعہ کیا جائے اس کو سوچا جائے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی اور دروش شریف پڑھنے کا احتمام کیا جائے کم سے کم تین سو مرتبت و روزانہ دروش شریف پڑھیں صرف نات پڑھ لینا اشعار پڑھنا اللہ معاف فرمائے عرص میلات کرنا اس سے کام نہیں چلے گا آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے اظہار کا جو طریقہ بتا ہے سب سے بہتر وہ کرے وہ کیا دروش پڑھیں اللہم صلی علیہ وسلم محمد کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ نبی کے مجبر اتنے احسانات ہیں کہ میں تو خود ہم ساری مخلوق مل کر اس کو ادا نہیں کر سکتی اس کا بدلہ نہیں دے سکتی یا اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں آپ سے ہی درخواست کرتے ہیں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے نبی کو ان کے احسانات کا بدلہ دے دیجئے اس طرح کہ ان پر براہ راس اپنی رحمتیں نازل فرمائی اللہ نے دعا قبول کی ستر ہزار فرشتے روزانہ دن میں اور ستر ہزار فرشتے روزانہ رات میں روزہ اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا پیغام لے کر تو اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی محبوب اللہ کی چہیتی اور اللہ کی مقرب شخصیت کوئی نہیں ہے اس لئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہوگی اللہ کی محبت اتنی زیادہ حاصل ہوگی اور سیرت سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا آج ہم چھوٹی باتوں پر پسل جاتے ہیں کہ جی بھائی نہیں مان رہا تھا بیوی نہیں کہہ دیا اس کی بات کی وجہ سے کسی سنت کو چھوڑ دیا بچے نے زید کر دی اس کی وجہ سے شریعت کے کسی حکم کو پامال کر دیا اس کا مطلب نبی سے محبت کمزور ہے نبی تو صاحب کہہ رہے ہیں لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَائِينَ دیکھو تم پکے مومن تب ہوگے جبکہ میں اس کو اس کے باپ بیٹے اور ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں صاحبہ نے اس پر عمل کیا سلح ادیبیہ کے موقع پر جب مذاکرات کے لئے آئے قریش کے رواسہ اور نمائندے جب واپس گئے کہنے ہیں کہ یہ نظارہ تو ہم نے قیسر و قسرہ کے دربار میں نہیں دیکھا کہ وہ تھوکتے ہیں تو کوئی تھوک کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے ملتے ہیں وضو کرتے ہیں ان کا پانی گرتا نہیں ہے زمین پر قَادُ يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوِ ان کے وضو کا جو پانی گرتا ہے اس کو لینے کے لئے آپس میں لڑ پڑھنے لگتے ہیں خطرہ ہوتا ہے ایسی محبت تو معاقوبی نہیں ہوتی اپنے بچے سے جیسے صحابہ کو نبی سے محبت تھی تو سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑیں اور آخری بات یہی عرض کرنی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بہت وسیع ہے اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر محبتیں باتیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تو پوری انسانیت کے لئے ہے نا تو ضروری ہے کہ جس آدمی نے حب نبی کا دعویٰ کیا وہ آدمی معاشرے کو انصاف دے انسانیت کے لئے خیر قائی ہمدردی کے جذبات رکھے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے عیساد سے پیش آئے کیسی اللہ کے نبی کی تربیت تھی آپ دیکھیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محنت کی صحابہ کے جذبات کو کیسا بدلا کہ ایک وقت تھا کہ ایک گھوڑا دوسرے کے گھوڑے سے آگے ہو گیا پانی پلانے میں اس پر لڑائی چھڑ گئے اور کتنے سال لڑائی رہی پانچ سال نہیں ایک سو بیس سال جنگ بعاس ایک جنگ ہے جو انصار کے دو قبیلوں کے درمیان ہوئی ایک عوث اور ایک خضرہ اور وہ جنگ اس طرح چھڑی تھی اس کا گھوڑا آگے کیوں بڑھی ہے میرے گھوڑے سے پانی پینے میں مجھے ایک ساتھی نے ایک لطیفہ سنایا ایک عالم نے کہ ندوہ میں ایک مرتبہ ندوہ العلماء ایک بہت بڑا ادارہ ہے داراللوم ہندوستان میں بڑی بڑی عربی میں تقریری ہوئی وہاں تو وہ کہتے ہیں ہماری شروع کے تقریری ہیں تھے عربی حضرت مولانا مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندبی رحمت اللہ علی تشریف لائے اور انہیں فرمایا کہ بھئی آپ لوگوں نے بہت زبردست تقریری کی ماشاءاللہ لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی تقریروں سے انقلاب نہیں آیا انقلاب تو عمل سے آتا ہے عمل ہی چیز سے آتا ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے سے انقلاب آئے گا معاشرے میں صرف جلسے جلوسوں سے پروگراموں سے نہیں آئے گا معذرت کے ساتھ ہاں یہ ذریعہ ہیں اس عمل کا ان جلسے جلوس کا مقصد صرف یہ نہیں ایک رسم پوری کرنا اس کا مقصد یہ کہ جو سبق ہم سال بھر بھول جاتے ہیں اس کو تازہ کرائے جا رہا ہے یا دیانی اس کی کرائی جاری لیکن یہ ضروری ہے کہ عملی سیرت ہو اور عملی سیرت کا اہم جزیہ ہی ہے کہ نبی جیسا عفو در گزر اور نبی جیسا حلم تحمل مزاجی صبر حسن اخلاق ہو کیسا ظرف تھا نبی کا کہ اکرمہ کون ہے ابو جہل کے لڑکے جس کی ساری زندگی نبی کی دشمنی میں گزر گئی ابو جہل نبی کو نبی کے دین کو نقصان پہنچایا اور اس نے مرتے وقت کہا تھا کہ پیغام دے دینا کہ ساری زندگی جتنی دشمنی میرے دل میں آپ کے رہی آج اس سے زیادہ ہے ماذا اللہ اتنا بدبخت اس کے بیٹے اکرمہ چلے گئے تھے ان کے اہلین نے ان کو مجبور کیا جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے مسلمان ہونے کے لئے آ رہے ہیں خوشی میں آپ کھڑے ہو گئے پہشی کون ہے اللہ کے نبی کے چچا کے قاتل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین تھے جن کو سید الشہدہ کہا گیا حضرت حمزر رضی اللہ عنہ پہشی بھی چلے گئے تھے لیکن ان کو بتائے گئے وفوت کو نبی کچھ نہیں کہتے تو وہ آئے کسی وفد میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرمایا پہشی ہو جی کہا تم نہیں ہے میرے چچا کو قتل کیا تھا کہا جی ہاں تو فرمایا سامنے نہ آنا اسلام قبول کر لیا سامنے کیوں نہیں کہا آنے کو علماء نے کہا یہ ان پر شفقت تھی اس لیے کہ جب بھی وہ سامنے آئیں گے چچا کا غم تازہ ہوگا تو نبی کے سینے سے جو فیض منتقل ہونا تھا وہ فیض منتقل نہیں ہوگا کتنی شفقت اور رحمت تو بہشی ساری زندگی نبی کے سامنے نہیں آئے لیکن ہے صحابی حضرت حمزر کے قاتل ہیں ایسے صحابی ہیں حضور کے حف و درگزر کا آپ دیکھیں نتیجہ کہ ساری دنیا کے اولیاء بزرگانی دین مل جائے سارے سلاسل کے ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں موچ سکتے صحابی ہیں یہ نبی کو کتنا بڑا احسان ہے تو ایسا آپ وہ درگزر چاہیے میرے بھائیوں معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے تو سیرتِ طیبہ کی جو ہے اہمیت اس وجہ سے ہے اور سیرتِ طیبہ کا سبق یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ صفات لیں یاد رکھیں انسان کردار سے بنتا ہے انسان آلہ اخلاق سے بنتا ہے انسانی اقدار کو اختیار کرنے سے بنتا ہے اونچی سیرت سے بنتا ہے خوبصورتی اور ظاہری رکھ رکھاؤ یہ انسانیت کا حصہ نہیں ہے انسانیت کا بنیادی حصہ وہ کردار اور وہ سیرت ہے جس سے معاشرے کے اندر تبدیلی آتی ہے اگر ہم نے یہ سبق اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا دل و دماغ میں بٹھا لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری یہ مجلس بامقصد ہے نیت فرمائیں ارادہ فرمائیں کہ انشاءاللہ ہم سیرتِ طیبہ کو پڑھیں گے اپنی زندگیوں میں لائیں گے اور اپنے گھروں کے اندر گھروں کے ماحول میں اپنی معاشرت میں اچھے اخلاق کو میٹھے بول کو تحمل مزاجی کو افو در گزر کو پھیلائیں گے اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين پیارے نبی کی پیاری حسیرت پیارے نبی کی پیاری حسیرت سیرت